روایت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو اس کے راوی ہیں اگر صرف انہی راویوں کے نام بھی لکھ کر پانی میں گھول کر پلا دیے جائیں تو ہر لاعلاج مرس کا علاج ہو سکتا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ یہ روایت کے لفظ بیان نہیں ہو رہے حدیث کے لفظ بیان نہیں ہو رہے صرف روایت کرنے والوں کے نام جن کے ذریعے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے صرف ان کے نام بیان کر دیے جائیں اور کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر پلا دیے جائیں تو وہ ہر مرس کے لیے شفا کی زمارت بن جاتے ہیں اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلت الزہب اور وہ حدیث کیا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد امام موسیٰ قازم سے سنا انہوں نے اپنے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا انہوں نے اپنے والد حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام سے سنا انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین علیہ السلام سے سنا انہوں نے اپنے بھائی امام حسن مجتبا علیہ السلام سے سنا انہوں نے اپنے والد امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے سنا اور انہوں نے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین سے سنا اور جناب جبریل کہتے ہیں میں نے پروردگار سے سنا یعنی یہ سلسلہ روایت حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا سے لے کر پروردگار کی ذات تک جاتا ہے اور اس سارے سلسلے میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے بلکہ امام علی رضا سے لے کر پروردگار کی ذات تک یہ سلسلہ ایسا ہے کہ جس کے راوی اسی لیے ان کو سلسلہ تو زہب کہا جاتا ہے کہ زہب عربی میں سونے کو بھی کہتے ہیں یا قیمتی شے کو بھی کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ایسا ہے جو سونے سے زیادہ قیمتی ہے کائنات کی کوئی بھی قیمتی شے اس سلسلے کا تقابل نہیں کر سکتی اور پھر یہ روایت کرتے ہوئے امام صادق سے لے کر پروردگار کی ذات تک براد بلچسپ جملہ حدیثِ قدسی پروردگار نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حسنی کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے یہ میرا خیمہ ہے وَمَنْ دَخَلَ حِسْنِ آمِنَ مِنْ عَذَابِ اور جو بھی اس قلعے کے اندر آگیا جو میرے اس خیمے کے اندر آگیا آمِنَ مِنْ عَذَابِ وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا پھر امام نے فرمایا کہ حدیثِ قدسی ہے وَبِشَرْتِهَا وَشُرُوتِهَا لیکن اس میں داخل ہو کر میرے عذاب سے بچنے کی کچھ شرطیں ہیں اور شروط ہیں کچھ شرطیں ہیں اور کچھ شروط ہیں یہاں تک کہ امام نے یہ جملہ بیان کیا اور امام کی سواری چلنے لگی تو اس موقع پر چلتے چلتے سواری پر امام نے یہ ارشاد فرمایا وَأَنَا مِنْ شُرُوتِهَا کہ یاد رکھو وہ شرط کے جس کی بنیاد پر کوئی شخص کلمہ توحید پڑھ کے اللہ کے قلعے میں داخل ہو کر اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے ان کی شرطوں میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیر لداغ ہوں تو کتنی خوبصورت اور یہ بے نظیر اور شورہ آفاق حدیث قدسی ہے کہ جو حدیث سلسلہ تو زہب کہلاتی ہے کہ اس کے پہلے راوی سے لے کہ آخری راوی تک نہ جس کے قول میں تضاد ہے نہ فعل میں تضاد ہے نہ اس کے گفتار اور کردار پر کوئی سوال یا لشان ہے بلکہ یہ تمام سلسلہ جڑا ہوا ہے معصوم راویان کے ساتھ اور روایت کا خلاصہ کیا ہے کہ کلمہ توحید اللہ کا قلعہ ہے جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا اور امام رضا فرماتے ہیں کہ ان کی شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں کہ جن شرطوں کے بعد کوئی بھی توحید پرست اللہ کے قلعے میں داخل ہو کر اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے تو اگر امام رضا کا یہ فرمان ہے کہ وانا من شروع تحاکر کی شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں تو اگر اسی مثال کو امام کے وجود کو مثال بنایا جائے تو یہ کہنا بعید از قیاس نہیں ہوگا یہ کہنا ہماری اکلوں کے لیے بھاری نہیں ہوگا سننے والوں کی سماعتوں کے لیے یہ بھاری نہیں ہوگا کہ جس طرح سے امام علی ابن موسیٰ رضا ایک شرط ہیں اسی طرح سے اس سلسلہ زہب کے ہر فرد کو پروردگار کی توحید کے قلعے میں شامل ہو کر خدا کے عذاب سے بچنے کی شرط مانا جائے گا یعنی آپ کے والد امام موسیٰ قازم علیہ السلام یہ بھی شرط ہیں اور پھر آپ کے والد حضرت امام جعفر صادق پھر آپ کے والد حضرت امام محمد باقر پھر آپ کے والد امام زیدن العابدین امام حسن امام حسین اور مولا کائنات اللہ کے رسول اور یہ وہ معصوم شخصیات ہیں جو پروردگار کے قلعے میں داخل ہو کر اللہ کے عذاب سے بچانے کی شرط ہیں اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک ان کے ولایت کا کلمہ پڑھے ان کی عصمت کا اقرار کرے ان کی امامت کا مومن ہو جائے خدا انہیں اپنے قلعے میں شامل کر کے اپنے عذاب سے بچا لے گا